ستھے افق پہ چاند ایان دوسری کا تھا پہنچے حسین جبکہ سرے دشتے کربلا ستھے افق پہ چاند ایان دوسری کا تھا اس موڑ پر تمام ہوا آپ کا سفر خر کا سفر شروع اسی موڑ سے پہنچے حسین جبکہ سرے دشتے کربلا ستھے افق پہ چاند ایان دوسری کا تھا اس موڑ پر تمام ہوا آپ کا سفر خر کا سفر شروع اسی موڑ سے ہوا جسریف سے آپ آئے تھے اس قتل گاہ پر جسریف سے آپ آئے تھے اس قتل گاہ پر اب خر تھا کربلا سے مدینہ کی راہ پر جسریف سے آپ آئے تھے اس قتل گاہ پر اب خر تھا کربلا سے مدینہ کی راہ پر اس جہاں پر ایک سوال ہے میری نگاہ میں اس جہاں پر ایک سوال ہے دیکھئے میں سکتا ہوں کہ ہر یہ بات کہتی ہے تو ابھی کربلا میں داخل ہوئے اب یہ درمیان کی منزلیں کیا ہیں دیکھئے اس جہاں پر ایک سوال ہے چونکہ ہمیں یہ جو بتایا جاتا ہے جو ہم بچنا سن رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی اب ہر صوبہ آشور آتے ہیں نصد امام کی اس جہاں پر ایک سوال ہے میری نگاہ میں کیا ہر نہیں ہے اب صفحے دشمن پناہ میں اس جہاں پر ایک سوال ہے میری نگاہ میں کیا ہر نہیں ہے اب صفحے دشمن پناہ میں پہنچا تھا دوسری کو سرِ ارزِ کربلا صوبہ دہوں کو پھر نظر آیا سپاہ میں تشریح کیا ہو ہر کے دلِ حق نشان کی ملتی نہیں کہیں بھی کڑی درمیان کی ملتی نہیں کہیں بھی کڑی درمیان کی یہ ایک اہم سوال ہے کس جانہاں ہے ہر یہ ایک اہم سوال ہے تاریخ وہ مقام بتا دے جہاں ہے ہر یہ ایک اہم سوال ہے یہ ایک اہم سوال ہے کس جانہاں ہے ہر تاریخ وہ مقام بتا دے جہاں ہے ہر چون چند روز سے کوئی اس کی خبر نہیں یعنی یہ تیسری سے نبی تک کہاں ہے یعنی یہ تیسری سے نبی تک کہاں ہے راوی کے سامنے نہ موردی کی زد میں ہے یہ ساتھ روز آج بھی غیبت کی حد میں غیبت کی حد میں ہے میں سکتا ہوں کہ عاصف بھائی جعبت اور میرے سارے دونس میں نے دیکھ لیا کہ ہر کہاں ہے سات دن کہاں ہے کس قیمے میں کیا کرنا ہے لیکن مجھے نظر آ گیا اور میری شیری میرانے دیکھ لیا آف کا روز یہ سات روز آج بھی غیبت کی حد میں ہیں اگر کی جو ہے بے چین ہے تو اب نہیں جاتا کسی جو ستے مصرے میں وہ دسکلوز کیا میں نے ہر کہاں ہے بے چین ہے تو اب نہیں جاتا کسی جگہ جاتا ہے تو سکو نہیں پاتا کسی جگہ سرگرم جس طرح پسرے ساد و شمر ہیں اور اس طرح نظر نہیں آتا کسی جگہ اب دوش پر کما ہے نہ چلے میں تیر ہے گوشہ نہ شین خیمہ کرب زمین بے چین ہے بے چین ہے بے چین ہے بے چین ہے تو اب نہیں جاتا کسی جگہ جاتا ہے تو سکو نہیں پاتا کسی جگہ سرگرم جس طرح پسرے ساد و شمر ہیں اور اس طرح نظر نہیں آتا کسی جگہ اب دوش پر کما ہے نہ چلے میں تیر ہے گوشہ نشین خیمہ کرب زمین بے چین ہے بس زیادہ زحمت نہیں ہے آخری سمو ان کے لہو میں دور رہی ہے جو ایک امم ان کے لہو میں دور رہی ہے کرتے ہیں اس پہ وار بھی مکر و ریا کے ڈھنگ نیگی کشش دکھاتی ہے آکر کبھی بدی سینے کے آئینے میں سمائے ہیں دونوں رنگ سمائے ہیں دونوں رنگ پیکارِ خیر و شر ہے خلط کے نحاظ پر اور ہر کھڑا ہوا ہے خطِ انتیاز پر اور ہر کھڑا ہوا ہے ہے خیر ایک طرف ہے خیر ایک طرف نفسِ سرمدی کے ساتھ ہے خیر ایک طرف شر ایک طرف ہے اپنی مکمل بدی کے ساتھ ہر ہے رمان تو ساتھ ہے اس طرح خیر و شر چلتے ہیں جیسے دونوں کنارے ندی کے ساتھ ہر اس بھمر کے بیچ جو موجہ بلا میں ہے کس سے کنارہ کشو اسی ابتلاہ میں ہے اس موڑ پر ہے ہر کے لیے تین راستے کس سے کنارہ کشو اسی ابتلاہ میں ہے چلی آگے چلتے ہیں کہ لو صاحبوں یعنی اس نے اچھا راستہ ایک طرح گیا لو صاحبوں کہ ہر کی نظر ہے اسی طرف لو صاحبوں کے ہر کی نظر ہے آنکھوں پہ کھل رہے ہیں در عزت و شرف اب دور بھی نہیں کہ نکل کر قیود سے خود توڑ خود بڑھ کے توڑ دے سپہے تیرگی کی صف نکلا نہیں مگر جو ابھی تک قیود سے ایک جن رہا ہے خود اپنے بدوں سے ایک جن رہا ہے رہا ہے خود اپنے بدوں سے ایک جن